کہ اگر قرآن کو ایک کام بک سمجھے جائے اور اس کی رسپیکٹ نہ کیجئے اور اسے جب جی چاہے جھوٹھا اٹھا لیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرقان ساتھ ہیں؟ یہ تو جناب وہ قدرتی کی جو آپ سوال فرما رہے ہیں یہ تو قدرتی میرے بھیان میں آگیا ہے کیوں کہ آج سولہ فرقان میں کار رسول و یارپین قوم اخل و حاضر قرآن محجورہ اس پہ میں نے جو چل لمحے بات کہا دیا جائے جائے قرآن مجید کو پہلی بات تو آپ نے کہا عام بک سمجھے جب عام بک سمجھے جو عام بک سمجھے جو کسی خاص بندے کی بات نہیں اگر کوئی عام بک اس کو سمجھے تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مصممم نہیں رہتا یہ عام بک نہیں یہ اللہ کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک بڑی واضح تلیل ہے اور اس نے تو خود چالنج دی ہے اس وقت سے آج تک قیامت تک چالنج ہے اگر اس میں شک ہو تو جیسی ایک شروع تو بنا کے لاؤ آج بھی چالنج موجود ہے سب ہم آئیتی بنا لو لیکن آج تک اس دن سے لے کر آج تک کوئی کافر اگر قرآن کی ایک چھوٹی تین آئیتی نہیں نہ آتا ہے اگر ان تین جیسی بنا سکتے ہوتے تو بدر کی کیا ضرورتی اہد کیوں ہوتی خندر کیوں ہوتی لڑنے کی کیا ضرورتی نہیں سمجھا ہی تو معلوم ہوا نہ اس وقت بنا سکتے ہیں آج نہ قیامت تک تو اگر ماذا اللہ سلمہ علیہ وآلہ کوئی عام کو کس کو سمجھے وہ تو مسلمان نہیں رہتا ہے اللہ کا کلام ہے پر دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اگر کو عام کو کس کو ماذا اللہ سمجھے جب اٹھا لیں جو بات کو اپکا کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے اور آت میں بات کرنے کے لیے جھوٹ بول کر جھوٹا کریں اس کا گفارہ کیا ہے جھوٹ بولے تو اس کے لیے جیزائے رہو سخت ترین شدید ترین گناہ دار ہوگا گناہ ہوگا اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے جن جن کے سامنے اس نے اٹھایا جن جن کو معلوم ہوں ان کے سامنے اس کو توبہ کرنی چاہیے اس کو ماشاء اللہ میں قوام کیا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگامی اور گناہ توبہ جو ہوتی ہے توبہ جو ہوتی ہے اگر گناہ پشیتا ہونا پشیتا تنہائی میں کچھ دیکھ نہیں رہا تو کشیتا توبہ کرنی چاہیے لوگوں کو گواہ بنانا ہی نہیں چاہیے اور اگر لوگوں کے سامنے کیا ہے تو پھر جن کے سامنے کیا ہے ان کے سامنے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے بعد اس پر کوئی انگیب نہ اٹھائے جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو روایت میں آتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے جنات کیا ہی نہیں اور ساتھ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ جو توبہ کر لے سچی توبہ کر لے اس کے بعد جو اس کو پھر وہی تانہ دے عام طور قسم معافی نہیں کر دے نا کہتے پھر کو توبہ بھی کر لے ساتھ نہیں ہے فرانا کم کی بے شک بے شک اگر کو سچے دل سے توبہ کر لے اور پھر بھی کچھ کو وہی پرانا تانہ دے تو فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اب رب اس کو بھی اسی میں آمین اسی توبہ میں اسی میں وہ رب ڈال دے گا اس لیے اس بات سے بھی توبہ کرنے چاہیے کہ اگر کو سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر اس کو دوبارہ پھوٹانا نہیں جائے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق اتا فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم